بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین پیارے بھائیو یہ صورت آج جس کی افتداء ہو رہی ہے یہ صورت الحشر کے نام سے جانے جاتی ہے یہ صورت واضح طور پر مدنی صورتوں میں سے ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس صورت کا نام اس کی دوسری ہی آیت سے ماخود ہے جس میں اہل کتاب کے حشرے یا اہل کتاب کے لیے حشرے اس کی ابھی تفسیر آئے گی اہل کتاب کے حشرے یا اہل کتاب کے لیے حشر کا ذکر ہے اور چونکہ یہاں اہل کتاب جن کا ذکر دوسری آیت میں آ رہا ہے ان سے مراد پورے اہل کتاب یعنی یہود اور سارا نہیں ہے خصوصاً اہل یہود ہیں اور بالاخص اس میں مدینہ منورہ میں آباد تین یہود کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو نظیر مراد ہے اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صورت بنو نظیر ہے یہ صورت ان نظیر یا بنی ان نظیر ہے کیوں اس لئے کہ یہ صورت بنو نظیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لئے چند باتیں آپ لوگوں کو جان لینی چاہیے جو صیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اس لئے ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے تین قبیلے آباد تھے ایک قبیلہ بنو قینکہ تھا جو مدینہ منورہ کی آبادی اور مجد نوی کی قریب جو علاقہ ہے وہاں پر آباد تھا اور دو قبیلے بنو قریضہ اور بنو نظیر بنو قریضہ اور بنو نظیر یہ دونوں قبیلے مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب اصل جو مدینہ منورہ کی آبادی تھے اس سے الگ آباد تھے خصوصاً بنو نظیر کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ منورہ کی جو اصل اس وقت کی آبادی تھی اس سے تقریباً دھائی تین کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا یہ تین قبیلے جو یہود کے آباد تھے یہ ان میں سے جیسے بنو نظیر تھے انہوں نے بنو اوس کو اپنا سے معاہدہ کر لیا تھا ایسے ہی بنو نظیر اور بنو قریضہ کے لوگوں نے بھی انسار کے بعد قبیلوں سے معاہدہ کر لیا تھا معاہدے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اولاً تو باہم لڑائیں گے نہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خارجی دشمن ہمارے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم دونوں مل کر کے اس سے لڑیں گے اور اپنا دفاع کریں گے اس سے یہ اصل میں معاہدے کا معنی ہوتا ہے تو یہ تین قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے اور تین قبیلے اہل انسار جو مدینہ تھے ان کی نظر میں اچھے مانے جاتے تھے کیوں اس لیے کہ اولاً تو ان کے پاس مال بہت تھا کیونکہ یہ قوم تاجر اور شاطر اور سودخور ہوا کرتے ہیں اس لیے بہت سا مال جمع کر لیتے ہیں تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک بہت ہی مکار اور دھوکے بعد قوم ہے اور اپنے علاوہ جانتے ہیں کسی کو یہ انسان تو سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ ایسا انسان نہیں سمجھتے کہ جس کے عزت اور جسی تقریم کی جائے اس لیے قرآن مجید نے ان کا قول نقل کیا ہے لیسے علینا فی الامیین سبیل امیین کے بارے میں جو ہم معاملہ کریں ان کو دھوکہ دیں ان کا مال لوٹیں ان کو ماریں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے اہل کتاب تھے یعنی کتاب ہیں پڑھتے تھے گویا ان کے پاس علم موجود تھا تو ان تین وجہ سے انصار ان کی بڑائی کو تسلیم کرتے تھے لیکن جب بھی کوئی لڑائی کا معاملہ ہوتا تھا تو یہ ہے چونکہ بزدل قوم ہے ہمیشہ سے اس لیے بنو اسرائیل سے انصار سے یہ لوگ جو ہے وہ نیچے ہو جایا کرتے تھے تو یہ تین قبیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شور مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سب سے پہلے مسلمانوں کی مسلمانوں کے معاملات کی طرف توجہ دی یعنی ان کا معاشی نظام کیسے چلا چاہیے ان کو کس طریقے سے آباد کیا جائے ان کے معاملات کس طریقے سے دیکھے جائیں یہ سارا ان کا انتظام کیا اور اسی سلطلے میں مسلمانوں کے اندر انصار اور مہاجرین میں معاخات یعنی بھائی چارگی کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کیا اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام یہ کیا تھا ایک سیاسی طور پر کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے سے معاہدہ کر لیا تھا معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپس میں لگیں گے نہیں کوئی دوسرے ہر جماعت دونوں فریق ایک دوسرے کے خیرخواہ رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے مدینہ منورہ میں یہ جو آبادی ہے یہ شہر ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سم مل کر کے دفاع کریں گے انہی بنود میں سے ایک بندے بھی تھا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی تاوان کسی فریق کے اوپر آتا ہے تو دوسرا فریق اس تاوان کو ادا کرنے میں اس کی مدد کرے گا علاقہ لہا یہ مختلف سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے چند بنود پر کے آہے آپس میں معاہدہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہے نہیں کہ معاہدے کو توڑا جائے معاہدے کا توڑنا اسلام کے روح کے خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا ایہاں لذین آمنوا اوفو بالعقود عقود اور معاہدہ جو ہے اس کو تم لوگ پورا کرو و اوفو بالعہدی ان العہد کانا مسئولہ لیکن یہود قوم ہمیشہ سے یہ دگاباد اور دھوکے بعد قوم ہے اور جو کوئی بھی جس قوم میں یہود کی مشابہت پائی جاتی ہے اس کے اندر یہ دگابادی آج بھی اس دنیا کے اندر دیکھی جا رہی ہے تو علا کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جماعت اور ایک سمجھئے کہ حکومت کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ڈالی تو قریش نے آپ کو اتمنان سے بیٹنے نہیں دیا جس کے رتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ دوسری ہجرے میں غضوے بدر پیش آئی تیسری ہجرے کے اندر غضوے الہ الہ احد پیش آئی اسی طریقے سے چوتھی یا پانچویں ہجرے میں غضوے احضاب کا معاملہ پیش آیا یہ قریش کا جو یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان سے نہ رہنے دیا جائے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود بغض اور نفرت یہ انصار دونوں کو لڑا کر کے اپنی روٹیاں سیکھا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب انصار ان کی طرف متوجہ نہ ہو کر کے ان کی ساری توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی دوسرے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے بڑی وجہ ان کی حسد کی اور ان کی نفرت اور ان کے بغض اور کینہ کی تھی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسماعیل کے خاندان سے تھے اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا جس کے لیے انہوں نے شام کی تھنڈھی اور سر سبزو شاداب جگہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ اور اس جزیرہ عربیہ کے آ کر کے بے آبو گیا اور اس دھوپ والی اور سختی والی زمین میں آباد ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کتابوں میں جو یہ پائے جاتا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کے اس کی جائے جائے ہجرت اس کا جائے قیام یہی علاقہ ہوگا تو یہاں آ کر آباد ہوئے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو اسماعیل سے ظاہر ہوئے آپ کی بیثت ہوئی اور آپ مدینہ منورہ آئے تو ان کے دل میں یہ حسد اور جاگ اٹھا خصوصا بنو قریضہ اور بنو نظیر جو کی اپنے کو حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے قرار دیا کرتے تھے جن کے بارے میں یہ امید تھی کہ ہاں رہبانیت اور دین اسی سلسلے میں رہے گا وہ لوگ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی زیادہ حسد کرنے لگے اس وجہ سے کو غضوے بدر میں فتح نصیب ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح سے بڑے ہی اندر ہی اندر لبو کھلائے اور ان میں سے بعض چیزوں کا اظہار ہوا بھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینو کعکو آپ نے ان کا محاصرہ کیا اس لیے کہ وہ عوث اور خضرت میں لڑائی کرانا چاہے جیسا کہ یہ بال کھل کر کے سامنے آئی ایک مسلمان انصاری دنیات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارا تمہارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس لیے نہیں ہوا تھا لہذا ہم تم کو اب یہاں پر رہنے نہیں دیں گے اس کے لیے قصہ لمبا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علا کل حال انہیں جلا وطن کیا اس کے بعد دو قبیلے بچے ہوئے تھے قرائدہ اور بنو نظیر بنو نظیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راجح قول کے مطابق غضوے احد کے بعد آپ نے انہیں جلا وطن کیا تھا اور بنو قرائدہ غضوے احزاب کے بعد جو ہے وہ جلا وطن کیے گئے بنو نظیر جن کا ذکر اس سورت کے اندر ہے جیسا کی آیات سے آپ لوگوں کو واضح ہوگا ان کے جلا وطن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بیرے وہ غضوے جس میں ستر صحابی شہید ہوئے تھے بیرے معونہ کے موقع پر ان ستر صحابہ میں سے ایک صحابی عمر ابن عمیہ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے راستے میں آ رہے تھے بنو کلاب کے دو آدمیوں انہیں ایک جگہ سوتے ہوئے ملے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دشمن کے آدمیوں میں سے ہیں اور دشمنوں نے ہم میں سے اتنے لوگوں قتل کر دیا ہے لہذا ان کو قتل کر دیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب آئے اور معلوم یہ ہوا کہ جن کو تم نے قتل کیا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خصوصاً بنو نظیر اور ہمارا معاہدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خون بہا جس کو کہتے تھے ان کی دیت دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے اس لیے کہ اگر آپ کہ آدمی ایسا قتل کیایا تو اس کا خون بہا دینا ضروری تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کچھ رقم جمع کی اور باقی رقم پوری کرنے کے لیے جیسا کی صلح کے بنود میں سے ایک بند یہ بھی تھی کہ اگر خون بہا کا معاملہ کوئی تعوان کا معاملہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے پاس بھی گئے بعض دوسرے واقعات بھی ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے لیکن جو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ لوگ چڑے ہوئے تھے یہ لوگ کھار کھائے ہوئے تھے لہذا ان لوگوں نے باہم سمجھا کہ ایسا کیا جائے کہ دھوکے سے ان کا یعنی اللہ کے رسول کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ معاملہ یہی سے ٹھنڈا ہو جائے اور ہماری سرداری باقی رہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے وعدہ کیا اور آپ کے لئے مرحبہ کہا اور وقت متعین پر جب آپ پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو سعید عمر ابن جحاش ہے یا ایسے ہی کچھ نام ہے اس کو تیار کیا اور کہا کہ ہم ان کو لے آ کر کے اسی دیوال کے پاس سائے میں بیٹھائیں گے اور تم اوپر سے کوئی چکی یعنی بڑا پتھر ان کے سر پر گرا دینا اور ہم کہیں گے کوئی پتھر آ کر کے گر گیا اس طریقے سے ان کی موت ہو جائے گی اور معاملہ تمام ہو جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آ کر کے مدینہ منورہ داخل ہوئے اس راستے سے آپ آئے نہیں تھے جو صحابہ وہاں تھے جب آپ دیکھا کہ دیر ہو گئی آپ وابس نہیں آئے ہیں اور جو صحابہ مدینہ منورہ کے مدخل ایک زر کے اوپر آپ کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے دیکھا آپ نہیں تو آپ کی تلاش شروع ہی تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہاں سے فوراں اڑ جائیے آپ اور حضرت جبرائیل نے ان کی سادش کی اطلاع دے دی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا اقرار بھی کر لیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہمارا تمہارا ایک شہر میں رہنا اب یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تم بار بار دھوکہ دے چکے ہو لہذا ہم تمہیں دس دن کی مدد دیتے ہیں کہ یا تو تم یہ شہر چھوڑ کر کے بھاگ کڑے ہو چلے جاؤ یہاں سے اور یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ شروع شروع میں تو وہ تونکہ بزدل قوم ہے اور بزدلی ان کی شرست فطرت میں ہے وہ لوگ تیار ہوئے جانے کے لیے لیکن عبداللہ ابن عبی اس نے کہا کہ ہمارے دو ہزار نوجوان ہیں جن کے ساتھ ہم تمہارے جن کو لے کہ ہم تمہارے ساتھ آ کر کے ملیں گے اور تمہارے ساتھ ہم لڑیں گے جیسا کہ آگے اسی صورت کے اندر آ رہا ہے لیکن جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجے کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں تو جب معاملہ اصل آپ نے حملہ کیا اور ان کا گھراؤ کیا چونکہ ان کی جو آبادی تھی الگ تھی اور انہوں نے شہر فصیل یعنی دیوار بنا رکھی تھی قلعے کے طریقے سے تاکہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو سکے تو وہ اس کے اندر جو ہے بند ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کیسے لڑائی کے لیے تیار ہیں اور آپ کے کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور جا کر کے ان کا گھراؤ کر لیا گھراؤ کرنے کے ساتھ دونوں طرف سے تیر برسائے جانے لگے تو ان کے جو خجور کے درخت باہر کے علاقے میں تھے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بساوقات ان کے اوپر تیر بھیجرے فیکنے میں یا ان پر حملہ کرنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی تو مسلمانوں نے آسانی کے لیے کچھ خجور کے درخت کاٹ دیئے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کا کرنا یہ ہے کہ ادھر سے منافقین ان کی مدد کے لیے نہیں آئے اور یہاں اللہ تبارک وطالعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ان کے دل کے اندر ڈال دیا تو وہ مجبور ہو گئے ہتھیار ڈال لے پر اور یہ کہے کہ ہاں ہم یہاں سے نکل کر کے جانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جسے کہیے کہ آپ آپ کی شرافت دیکھئے آپ کا کرم دیکھئے کہ آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ ہاں نکل کر کے جاؤ اور ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان ہے اگر تم اپنا لے کر کے جانا چاہو تو چلے جاؤ تو ان لوگوں نے اپنے گھر کے سارے سامان اونٹ پر لادے حتی کی وہ اپنے گھر کا دروازہ بھی اکھار لیتے تھے اور چھت کے اوپر جو اچھی کام کی لکڑی لگی رہتی تھی اس کو بھی اکھار کر کے لے کر کے اپنے سواری پر گئے البتہ ہتھیار انہیں لے جانے کے اجازت نہیں تھی صرف تاریخ میں آتا ہے کہ دو صحابی دو بنو نظیر کے دو لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے اور وہ نہیں وہ مدینہ منورہ سے ہجرت باہر نہیں انہوں نے نکالا گیا باقی سارے لوگ یہاں سے گئے کچھ لوگ جا کر خیبر میں آباد ہوئے اور کچھ لوگ جا کر کے شام کے علاقے میں شام کے علاقے میں جا کر کے آباد ہوئے تو یہ اختصار کے ساتھ یہ صورت کا پس منظر ہے جس واقعے جس واقعے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اب آتے ہیں ہم اور آپ اس صورت کے وضاحت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو سب بحثے شروع کیا ہے یہ چند صورتیں ہیں تقریباً چھے یا سات جو سورہ الحدیث سے شروع ہوتی ہیں انہیں سورہ مصبحات یا مصبحات کہا جاتا ہے اور بعض حدیثوں میں جن کی صحت کچھ محل نظر ہے ان کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے جیسا کہ پیچھے سورہ الجمعہ اور سورہ صف وغیرہ میں اس کی طرف جہے اشارہ ہو چکا ہے تو یہ صورت سب بحثے شروع ہو رہی ہے سب بحر اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیان کی یا تسبیح بیان کرتی ہے للہ ہی اللہ کی تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اصل معنی سبحہ کا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی عیوب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ بھی عیوب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی بات بھی عیوب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کردار کوئی بھی ہے وہ ہر قسمی کے عیوب سے پاک ہے تو سبحا للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے پاکی بیان کرتی ہے ما فی السماواتی و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی تصویح پڑتے ہیں اسی طریقے سے چڑیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی تصویح پڑتی ہے حتیٰ کی دنیا کی ہر چیز جو جاندار ہے وہ بھی اور جو بے جان ہے وہ بھی ہر ایک اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بڑائی بیان کرتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ ایسی ذات ہے جو عزیز ہے غالب ہے جو کام کرنا چاہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے وہ غالب ہے جو فیصلہ کرنا چاہا کرتا ہے وہ فیصلہ نافذ ہو کر کے رہتا ہے جیسا کی اہل کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالی نے جلاوطنی فرد کی تو وہ جلاوطن ہو کر کے رہے تو عزیز اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اپنے فیصلے میں بھی اپنے کام میں بھی اور ایسا عزیز ہے عزت والا ہے کہ اس کی عزت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا الحکیم اور اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ غلبے کے زوم میں آ کر کے اپنے غلبے کے لگھمنڈ میں آ کر کے وہ کوئی ایسا کام کر جائے جو دانائی کے خلاف وہ ایسا بھی نہیں ہے الحکیم وہ حکمت والا ہے جو بھی کام کرتا ہے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے کھالی نہیں ہوتا تو سبحر اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارض یعنی گویا اس ذات کی تسبیح یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی تسبیح ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں بیان کرتی ہے لہذا اے انسانوں تم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ اس کی فیصلے کو اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی دن اور رات بیان کرو وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب اور حکمت والا ہے ہوا الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِي نَكَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِیْآرِهِمْ لِيَوَّ لِلْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ ہوا الَّذِي وَحِی ہے ہوا معنی وہ پہلے آگیا مقدم ہو گیا اس کا مطلب وہی ذات ہے الَّذِي جو اَخْرَجَ الَّذِي نَكَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کِتَاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے گویا اہلِ کتاب کو کافر کہنا یہ قرآن کی استلاح ہے اہلِ کتاب کافر ہیں اور ان کا جہنمی ہونا یہ قرآن کی استلاح ہے شرطے کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اب اس کے لیے بہانے ڈھوڑنا اور یہ احتمال کرنا کہ انہیں اہلِ کتاب کیا ایسے اللہ نے قرآن میں اہلِ کتاب کہا ہے یا کہ انہیں اسلام کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والے یعنی اس کے اوپر جو ہے انسان بدلی ظاہر کر کے پردہ لالے یہ چیز قطعان مناسب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بڑے واضح طور پر کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس امت کا جو آدمی بھی میرے بارے میں سن لیں چاہے یہودی ہے یا نصرانی ہے پھر ہمارے اوپر ایمان نہیں لیاتا اور جو کچھ میں لے کرنا اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ کتاب کو قافر قرار دینا یہ قرآن کی اسطلح ہے تو اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہی ذات ہے جنہیں نکالا کہاں نکالا من دیاریہم ان کے گھروں سے ان کے گھروں سے ان کے علاقے سے ان کے آبادی سے دیار معنی ہوتا ہے محلے کے بھی آتا ہے آبادی کے بھی آتا ہے اور گھر سے کے بھی آیا کرتا ہے اس لیے کہ دیاری جمعہ دیار ہے اور دیار یعنی بہت سے گھر جہاں بہت سے گھر ہوتے وہاں آبادی ہوا کرتی ہے تو اس لیے محلہ کہا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا کہ امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم دور یعنی محلوں میں مسجد بنائیں گھروں میں نہیں بلکہ محلوں میں ہم مسجد تعمیر کریں تو من دیارحم انہی کے شہروں سے کیوں شہر آبادی سے کیوں اس لیے کہ وہ وہاں سے آباد تھے اور باپ دادا سے لے کر آباد ہو چکے تھے اس سے قرآن کی اس طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر رہ رہا ہے باپ دادا سے رہ رہا ہے تو وہ اس کی جگہ ہے وہ اس وہاں پر رہنے کا حق رکھتا ہے من دیارحم لی اول الحشر حشر کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا اکٹھا کرنا حشر کے معنی محشر کو محشد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے سارے لوگ وہاں پر قیامت کے دن ان کو یوم الحشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جمع کرے گا انسان کو بھی جنات کو بھی حتیٰ کی حیوانات بھی اور وحوش بھی وَإِذَا الْوحوشُ حُشِرَتْ وہ بھی وہاں پر جمع کیے جائیں گے تو حشر کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا تو هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِي نَكَفَرُوا مِنْ اَحْلِ کِتَابِ وہی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو غالب ہے جو حکیم ہے وہ ذات جس کی تصویح اور پاکی ضمیر وحطمان کے ہر چیز بیان کرتی ہے یہی وہ ذات ہے جس نے اہلِ کتاب کو ان کے گھروں سے ان کی آبادی سے نکالا کب لِيَوَ الْحَشْرِ پہلی بار جمع ہونے ہی جمع ہوتے ہی کہہ لیجئے پہلا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی مسلمان وہاں پر اکٹھا ہوئے جیسے ہی مسلمانوں نکیوں پر فوج کشی کی مسلمانوں کو ان کے نکالنے کے لیے کوئی محنت اور لڑائی نہیں کرنی پڑی بلکہ وہ لوگ خود ہی وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئی تو یہ لِيَوَ الْحَشْرِ کا معنی ہے عِنْدْ اَوَلِ الْحَشْرِ یعنی پہلے ہی جمع ہوتے ہوئے جیسے ہی مسلمانوں کی فوج اگٹھا ہوئی اور دوسرا معنی ہے کہ وہ ذات جس نے اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے شہروں سے ان کے آبادیوں سے اور ان کے گھروں سے نکالا ہے لِيَوَ الْحَشْرِ پہلے ہشر کے لیے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کا دوسرا حشر بھی ہونے والا ہے ان کا دوسرا حشر بھی ہونے والا ہے وہ دوسرا حشر وہ ہوگا کہ بنو قرعدہ کو بھی یہاں سے نکالا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جمع کیا جائے یہاں سے جمع کر کے نکالا جائے کب جیسا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر سے یہود کو نکالا تھا خیبر اور علا سے یہود کو نکال کر کے ان کو شام کی طرف روانہ کیا تھا تو اول حشر کا ایک معنی یہ ہے کہ پہلے حشر کے لیے جمع کیا نکالا ان کو پہلے حشر کے لیے پہلی بار جب جمع ہوئے ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلے ہی حشر میں پہلی ہی بات جمع کرنے میں جیسے ہی جمع ہوئے مسلمان کی ان کو وہاں سے نکل جانا پڑا ما وننتم ان یخرجو ما وننتم ظنہ کے معنی عام طور پر کیا جاتا ہے گمان کیا جانا لیکن گمان اصل میں ظنہ اس گمان کو کہتے ہیں جہاں پر وجود کا پہلو غالب ہو اسی لیے یہ سمجھئے کہ ما وننتم تم لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے تم لوگ یہ نہیں جانتے تھے تمہارا گمان یہ نہیں تھا سچا گمان کہ ان یخرجو وہ لوگ نکلیں گے کیوں اس لیے کہ ان کی آبادی جو تھی وہ چاروں طرف ایک تو قلعے تھے ایک چیز دوسری چیز انہوں نے اپنے جو گھر بنا رکھے تھے وہ بھی بڑے مضبوط اور قلعہ نمہ بنا رکھے تھے تیسری چیز ان کے پاس ہتھیار بھی تھے چوتھی چیز آبادی میں وہ مسلمانوں کی جماعت سے کم بھی نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں ایک اٹھا تھی اس لیے تم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی اتنا جلدی یہ نکل جائے گے ان کے لیے تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی لیکن تمہارا گمان نہیں تھا تم سمجھتے نہیں تھے کہ وہ لوگ نکلے گے لیکن وہ لوگ نکلے اور ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے بھی یہ سمجھ رکھا تھا ان کا بھی یہ گمان تھا یہ زعوم تھا انہم یہ کی مانعتہم حسونہم من اللہ مانعتہم روکنے والے ہیں حسونہم حسون حسن کی جماعہ جس کے معنی ہوتا ہے قلع گڑھائیاں گڑھائی اور قلع کے معنی میں آتا ہے ان کے گڑھائی چھوٹے قلعے کو کہتے ہیں اور قلعہ جو بڑا ہوا کرتا ہے تو ان کے چھوٹے اور بڑے قلعے انہیں اللہ تبارک و تعالی سے روک لیں گے اللہ سے روکیں گے اس کا معنی کیا ہے اس لیے کہ یہ جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں غلط تصورات رکھتے تھے جان کر کے کہ اللہ کا یہ نبی ہے اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے جان کر کے اللہ تعالی کا یہ نبی ہے اس کا مذاک اڑاتے اسے تنگ بھی کیا کرتے تھے جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر سورہ الصف کے اندر یہ گذر آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ لِبَا تُوْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اے میری قوم کے لوگوں تم ہمیں کیوں عذیت پہنچاتے ہو کیوں تکلیف دیتے ہو حالاکہ تم جانتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں وَضَنُّوا عَنَّهُمْ مَانِيَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلے انہیں اللہ تبارک و تعالی سے بچا لے گے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوُ پس اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس آیا یعنی ان پر حملہ آور ہوئے مسلمان فَأَتَاهُمُ اللَّهُ آیا اللہ تعالی ان کے پاس مِنْ حَيْثُ اس طرف سے لم يَحْتَسِبُوا انہوں نے اس کا گمان بھی نہیں تھا یعنی انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ اس طریقے سے مسلمان اتنا جلدی ان کے خلاف اکٹھا ہو کر کے نکالیں گے وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن عبی جو منافق ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا جیسا کہ آگے والی آیت میں آیا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم نکلو نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ مل کر کے لڑائیں گے اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بنو قریدہ جو دوسرا یہود کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ بھی معاملہ یہ تیہ کیا کہ ہم ہمارا ساتھ دو گے تم لوگ اور ہم جو ہے یہاں سے نکل کے جانے والے نہیں ہیں لیکن ہوا کیا نہ منافقین ان کے کام آئے اور نبرو قریدہ کے لوگ ان کے کام آئے انہیں تنہا چھوڑ دیا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوُ تو آیا اللہ تبارک و تعالی ان کے طرف ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا اللہ اس طرف سے اس جانب سے کہ انہیں اس کا گمان بھی نہیں تھا ان کے حسبان ان کے خیال بھی نہیں تھا کہ ہاں بھائی ایسا ہونے والا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُمُ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب کو خوف کو ڈال دیا مسلمانوں کا خوف اللہ کے رسول خوف ان کے دلوں کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا آئے اور یہ ایسی مار ہے جو یہود کے اوپر اس وقت سے آج تک پڑی ہوئی ہے آج بھی آپ دیکھیں فلسطین کے اندر آپ دیکھیں کہ یہود کس قدر مسلمانوں سے کمزور ہیں مسلمان کوئی ہدیار ان کے پاس نہیں ہے کوئی فوج نہیں ہے اس کے بعد ان سے کس قدر ڈرتے ہیں اور ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے سے آنا نہیں چاہتے تو یہی وہ رعب ہے جو ان کے باب ددہ کے اندر ڈالا گیا اور آج تک بھی چلا آ رہا ہے تو وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُمُ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا جس کا نتیجہ کیا ہوا يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِعَيْدِهِمْ وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ وہ اپنے گھروں کو خراب کرتے تھے ویران کرتے تھے اپنے گھروں کو تول فوڑ رہے تھے بِعَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے خود اپنا گھر اپنے ہاتھ سے گرا رہے تھے جس کی دو وجہ تھی ایک وجہ تو ان کا کینہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے گھروں کو چھوڑے رکھیں گے تو مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے لہذا ایسا کر دو کہ یہ کام رہی نہ جائے ایک چیز دوسری چیز گھر میں جو کوئی بھی حدتہ کی یہ اگر کھوٹی رہا کرتی تھی یہ دروازہ ہے اس کے اوپر کی جو یہ کا لوہا ہوتا تھا یہ ساری چیزیں بھی وہ اکھار کر کے لے کر کے گئے اپنی بخالت کی وجہ سے تو وہ خراب کر رہے تھے ویران کر رہے تھے برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو بی ایدیہم خود اپنے ہاتھوں سے وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے بھی ہاتھوں سے مؤمنین کے ہاتھ سے کیسے اس کی دو صورت ہے ایک چیز ہے کہ مؤمنین ان کے اوپر دور سے ان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور کچھ دیر کے لیے تیر اندازی ہوئی بھی اور دوسرا یہ کہ مسلمان خود جب ان کے گھروں میں گئے ہیں تو کام کی چیزوں کو انہوں نے توڑ کر کے نکالا اور وہ علاقہ بے آباد ہو گیا تو یخربون بیوتہم بِعَيْدِهِمْ وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَعَتَبِرُوا پس عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو اے آنکھ رکھنے والے لوگو اے بصیرت رکھنے والے لوگو تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طریقے سے یہ جماعت جو اس کے پاس مال بھی ہے وہ جماعت جس کے پاس دولت بھی ہے وہ جماعت جس کے پاس افراد بھی ہے وہ جماعت جس کے پاس ہتھیار بھی ہے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسوا کیا کہ یہاں سے انہیں نکلنا پڑا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ اللہ تعالی نے بھاگا دیا ہے تو اس کے اوپر عبرت حاصل کرو کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کی رشتے داری نہیں ہے جو کام انہوں نے کیا ہے اگر وہی کام تم کرو گے اللہ تعالی کے ساتھ بغاوت اللہ کے رسول بغاوت تو تمہیں بھی یہی دن دیکھنے پڑے گے تمہارا بھی یہی انجام ہوگا چلیئے بھاگے کی آیتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدقی جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ